بتائیے کہ وزیراعظم کا استیفہ یا تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ یا نئے انتخابات اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایک بات کون سی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے خدشاہ کیا ہے دیکھیں نہ تو انتخابات ہوں گے صحیح اور نہ ہی وزیراعظم استیفہ دے گا اچھا یہ ایک امکانہ سی سوچ ہے اس کی وجہ بڑی بہت بڑی یہ ہے کہ کوئی بھی پلٹیکل پارٹی حقیقتاً یہ افورڈ نہیں کرتی صحیح کہ وہ اس طرح کا کھیل کھیلے کیونکہ جس کو آج نکالیں گے وہ کال امن سے نہیں بیٹھے گا بلکل جس کو حکومت ملے گی وہ پھر اگلا آکے تو یہاں پہ پچیس ہزار پچاس ہزار لاکھ آکمی لاکھے تو وہ ان کی چھوٹی کرا دے گا ٹھیک پھر آپ کو یہی مشکل پڑے گی تو یہ غلط رستہ ہے جو حقیقتاً سارے آپ دیکھئے کہ مولانا کی ساری نو سیٹیں ہیں تو مولانا بنیادی طور پر بلیک میل کر رہے ہیں اب پندرہ ہیں سر اب پندرہ ہیں پندرہ وہ ایم ایم اے کی ہیں جی جی بلکل بلکل لیکن اس میں اکثریت ہاں اس میں اکثریت مولانا کی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اسے دیکھ لیجئے کہ لپ سروس ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے صحیح لپ سروس ہے یہاں پہ مسلمیل کی طرف وہ تقریرین شکریرین سٹیج پہ کریں گے اور چلے جائیں گے ٹھیک ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو مولانا نو سیٹوں بارے ایک پارٹی تو یہ بڑی پارٹیاں اس کا بغل بچہ بن جائیں صحیح وہ ان کو قبول نہیں ٹھیک ہے دوسری طرف یہ ہے کہ اگر سسٹم اس میں خراب ہوتا ہے کوئی ڈیریل ہوتا ہے اور کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے صحیح تو بڑی پارٹیاں جن کی حیثیت ہیں جن کو توقع ہوتی ہے کہ وہ کل کو حکومت میں آ سکتی ہیں ان کے لئے پرابلہ بن جائے گی اچھا تو وہ یہ چیز نہیں کرنا چاہیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے ٹھیک ہے کہ یہ ایک بلیک میل ہے وہ اس کا بڑا واضح جو میں ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس آدمی کی نو سیٹیں ہیں جس پارٹی کی وہ نو نہیں دس لے لے بارہ پندرہ لے لے ٹھیک ہے کیا وہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ بھی کہ وہ انڈیپینڈنٹ اکومت بنا کے تو اپنا منشور امپلیمنٹ کر سکتی ہاں نہیں ہوگی وہ نہیں کر سکتی پھر یہ کہ مولانا کے پاس مولانا کہتے ہیں جی عوام تنگ ہے معیشت برباد ہے تو مولانا کے پاس معیشت ٹھیک کرنے والا کون سا چھلو ہے ان کے پاس کون سا ملانے جس پہ وہ معیشت ٹھیک کر لیں گے مولانا کا کوئی پروگرام نہیں ہے کشمیر آج بہت بڑا مسئلہ ہے مولانا دس سال کشمیر کو دبا گئے یہی بیٹے رہے ہیں انہوں نے تلیلے کا کام ہو گیا کشمیر پہ ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ جب اپنے پلے بھی کچھ نہ ہو اور صرف ناموس رسالت پہ آپ چندہ کٹھا کریں تو خطرہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک مذہبی کارڈ آخر میں کھیلیں اچھا سار آپ مجھے یہ بتائیں کہ استیفہ اگر فوری طور پہ نہیں آنا انتخابات نہیں ہونے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان ہاؤس چینج میری مراد یہ ہے کہ تحریکِ ادم اعتماد کیونکہ مولانا کی ملقات جو ہے نا چودری برادران سے بھی ہو چکی ہے ادھر ادھر بھی باقی ساری ملقاتیں ہو چکی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تحریکِ ادم اعتماد مستقبل قریب میں اس طرح کی کوئی پاسیبیلٹی ہے دیکھیں جی اگر وہ انہوں نے کرنی ہوتی تو یہ اتنی بڑی خواری اٹھانے کی تو برزر ہوتی نہیں تھی وہ تو ہاؤس میں بیٹھے وہ چیز نہیں ہے مولانا جو تڑپ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خود باہر ہوتے کہ اگر وہ مثال ہے جب مچھلی پانی سے باہر رہ جائے تو وہ تڑپتی ہے باقی مچھلییں جو پانی میں ہیں ان کو تو تقریف نہیں ہوتی تو مولانا جو ہے وہ اپنے طور پر پریشانی میں ہیں دکھ سارا سب سے بڑا یہی ہے دوسری پارٹیوں کا بھی دکھ اسی نویت کا ہے لیکن وہ تھوڑا مختلف ہے ان کا دکھ یہ ہے کہ دو پارٹیاں جن کی مکمل طور پر باریاں لگی ہوئی تھیں ایک دبا پی 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 آگئی پھر پی میل آن 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 آگئی پھر آپ نے شور شربہ کیا کہ جی پی میل آن نے تباہ کر دیا تو پھر پی پی آگئی وہ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے میں مقوان نہیں چاہے کہ کوئی تیسری پارٹی بھی آسکتی وہ تو بڑی باریاں لگی ہوئی تھیں وہ صدمہ جو ہے وہ ان کو پریشان کر رہا ہے ورنہ تو اب اگر ایک پارٹی حکومت کر رہی ہے اس کو سوہ سال ہوا ہے تو سوہ سال میں اس سے آپ کیا مانگ رہے ہیں اچھا دو چار سال کے بعد ہی کو بات ہو سکتی اچھا صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کو جو توقعات پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ سے پہلے یا پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کے دن کے بعد عمران خان سے یا تحریک انصاف سے تھی کیا وہ توقعات پوری ہوئی ہیں یا آپ کو مایوسی ہوئی ہے آپ کیا کہیں گے اس پہ دیکھیں کچھ مایوسی بھی ہوئی ہے اور کچھ میں سمجھ گیا کہ یہ توقعات انہوں نے بہت بڑھا دی تھیں جو پوری ہو نہیں سکتی ان کا اپنا قصور ہے ان کا اپنا بہت سارا قصور ہے اس معاملے میں اچھا لیکن ایک دو چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرق ہے دوسروں کے ساتھ اچھا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے قومی مسائل جو ہیں وہ دو تین طرح کے ہیں ٹھیک ہے اس میں سب سے امپورڈنٹ تو قومی مسئلہ اس وقت معیشت کا تھا بلکل دوسرا موڈی کے یک طرفہ کام سے کشمیر کا نکل آیا صحیح بات ہے اور تیسرا آپ کا ٹیرزم ایف ایٹی ایف کی پرابلم ہے جی جی اور چوتھی پرابلم جو ملک کے اندر عوام کے اندر بیچینی کہ ان کو مہنگائی ہے جوبز نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ وہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں یہ تین چار جو کہ آج حکومت کے سامنے صحیح اب اس میں پچھلی حکومتوں کی طرح اگر کام کیا جاتا تو کام کیا جا سکتا تھا کہ آپ ڈالر کو کنٹرول ریٹ پر رکھتے صحیح سٹیٹ بینک جب بھی ضرور پڑتی سٹیٹ بینک اس میں اپنا رول ادا کرتا وہ اپنے ڈالر آئر مارکٹ میں پھینکتے صحیح اور ڈالر کی قیمندی سے چلے جاتی صحیح کہ ان چیزوں سے ایکانومی ٹھیک ہوگی نہیں ٹھیک ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو کام کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ بہت اہم اور بہت ضروری اور ملک کے لیے پکا کا مسئلہ ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ ایکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے ہیں ٹیکس دینے والوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں ٹھیک اور تاجر جو سڑکوں پر رو رہے ہیں وہ یہی ہے کہ تاجر جو چوری کا پیسہ وہ سامنے لانا نہیں چاہتے ٹھیک ہے وہ نہیں چاہتے کہ ایکانومی ٹاکومنٹڈ ہو جو ایکانومی دو نمبر مال پر چل رہی تھی وہ چاہتے ہیں اسی طرح چلتی رہے ٹھیک ہے یہ ایک جورت مندانہ قدم تھا جو دوسری پارٹیاں نہیں لیتی رہی ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت پانچ سال رہتی ہے تو بہت سارا مسئلہ ایکانومی کا کم از کم وہ صحیح رستے پر چلا جائے گا اور اس میں خرابی کہاں ہے ان کی وہ یہ ہے کہ جو قومی مسئلے ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے نہیں ہیں ٹھیک وہ ملک کے ہیں قوم کے ہیں وہ ساری پلٹیکل پارٹیز کے ہیں ٹھیک ہے اس نے پلٹیکل ٹی پی پی ٹی آئی نے جو بڑا غلط کام کیا ہوئے وہ یہ ہے کہ اپنی ورکنگ ریلیشنشپ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بنائیں آپ کی ورکنگ ریلیشنشپ اگر بنتی تو اکانومی سب کا مسئلہ ہے جیسے شباہ شریف میں ایک تفاقات ہیں کم بسا کے معیشت کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ایک سبور کرنا چاہیی تھا سوچنا چاہیی تھا کہ آگے سے یہ کہا گیا کہ یہ تو اینا رو لینے چاہتے ہیں وہ ہر چیز پر اینا رو یہ کہہ دیتے ہیں تو وہ غلط ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسے آج درنا یا مارچ ہو رہی ہے کچھ تو اگر پارلیمنٹ کو انہوں نے فعل رکھا ہوتا اور پارلیمنٹ میں ہمیشہ یہ موجود رہتے تو یہ چیز بھی پارلیمنٹ میں ڈسکاس ہوتی اور وہاں کوئی مولانا کے اوپر تنقید ہوتی کوئی اور پارٹیوں پہ کچھ وہ اپنا موقع بتاتے کوئی ہے تو شاید پارلیمنٹ میں یہ محقہ حل ہو جاتا اب بعد میں مذاکرات کے لیے جو ٹیمیں بھیج رہے ہیں اس سے بہتر تھا کہ آپ پارلیمنٹ کو فعل رکھتے آج مسائل میں بھی گری ہوئی ہے اور کل کے مسئلے جو حل کرنا چاہ بھی نہیں یہ وہ حل نہیں ہو رہا ہے اچھا سر کچھ سورسے سے آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کچھ سورسے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ازادی مارچ پر خود جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی تقسیم ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا سیکشن ہے وہ اس بات پر کنوینسڈ ہے کہ اگر اس حکومت کو مزید ٹائم دیا گیا اور معیشت کی حالات اسی طرح سے خراب ہوتی گئی تو جو عوام کا حصہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی خلاف بھی بڑھے گا تو کیا یہ ایسا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ میں سمجھتا اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو قدم اٹھائے گئے ہیں یہ نیکی نیتی سے اٹھائے گئے ہیں اور ایکانومی کے نکتہ نگاہ سے یہ بہت اہم ہیں اور اس کے ذریعے گریجولی ایکانومی بہتر ہوگی اسٹیبلشمنٹ یقین نہیں رکھتی کہ جالسازی سے کام لیا جائے ایسے کام کیے جائیں جس سے ایکانومی یا ملک کو تو فائدہ نہ پہنچے لیکن عوام کے ساتھ آپ کے سیاسی بورٹ بہتر ہو جائیں یہ وہ کام اور ان اینی کیس اگر یہ کچھ کرنا تھا تو کیا پیپلز پارٹی کو بار بار موقع نہیں ملا پی ٹی آئی کو بار بار نہیں ملا ایک پارٹی تین الیکشن لڑتی ہے روٹی کپڑا مکان سے اور مل گیا گیا روٹی کپڑا مکان لوگوں کو روسی پارٹی کہتی ہے ہمیں ملا ہم ایشن ٹائگر بنا دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کدھر گیا ڈالر وہ کھا گیا اپنے دوسرے ٹینئور میں اور ایشن ٹائگر بھی ہم نہیں آئی جن تک بات سکے کرزہ ہمارا یہ نونڈی کی ہے لیکن سر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ایک سال کا کرزہ ہے ہم ہیں بڑے وہ سو ڈنڈے اور سو ڈنڈے کھانے والے ایک سے ڈنڈے کھاتے ہیں تنگ آتے ہیں پھر ہم دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں اس سے پھر ڈنڈے کھاتے ہیں ہم بازی نہیں آتے کسی کو موقع دیں تاکہ وہ کام کرے یہ میرا خیال ہے رویہ ٹھیک نہیں ہے اچھا سر آپ نے ایک اور سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ کچھ اور بھی اس طرح کی باتیں چال رہی ہیں وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یوں کوئی جنرل وحید کاکڑ فرمولا کی گونچ سنائی دے رہی ہے یہ دیفینٹلی آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ تو آپ کو لگتا ہے کوئی اس طرح کا فرمولا کوئی اس طرح کا اب ان حالات میں کوئی قابل عمل یا کوئی اس طرح کی ہے نہیں نہیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک ایسی امکانہ سی میں سمجھتا ہوں کسی نے یہ چلائی یہ بات دیکھیں اس وقت کیا تھا اس وقت تھا کہ پریزیڈنٹ غلام ساتھ سے اور وزیراعظم تھا نوازلی ان دونوں کے درمیان چھگڑا تھا بلکل اور پریزیڈنٹ کے پاس پاور چین سفٹی ایٹ ٹو بھی کی جہاں وہ حکومت اور پارلمنٹ وغیرہ کو برخواست کر سکتا تھا اچھا پھر اس کی وجہ سے جو 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 پرائم نسٹر تھا وہ پریزیڈنٹ کے رحم و کرم پہ تھا نتیجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اور اس کی تسل میں آپ کا کام چلنے رہا تھا یہاں پریزیڈنٹ بھی ان کا ہے اور پرائم نسٹر بھی وہی اسی پارٹی کے دونوں ہیں دونوں میں کوئی تسل نہیں پریزیڈنٹ کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں اس کے پاس ہرتیارات کوئی نہیں حکومت چلانی ہے یا نہیں چلانی وہ سارا کام پرائم نسٹر کا ایسی کا ہے تو اس لیے وہ فارمولا کہاں چلائیں گے کس کے ساتھ چلائیں گے کس کو نکالیں گے پریزیڈنٹ کو وہ تو انہی کہہ وہ تو ان کے ساتھ آون کری رہا ہے وہ بھی کسی نے یہ اس طرح کی فضولیات دوگ چھوڑ دیتے ہیں جو مناصم جی کی بنیاد پر یا ان کو بہت اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے میں سمجھتا ہوں اچھا اچھا آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی جان نہیں ہے اچھا سارا اب یہ بتائیں کہ آج بھی وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اے نہ رو نہیں دوں گا دوسری طرح سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شباز شریف صاحب کو حکومت کا واضح پیغام ملا ہے کہ نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے باہر جانے کے لیے راضی کیا جائے ان کے خاندان کے لوگ بھی گئے ہیں ان کی بیٹی کو بلکہ بیٹیاں کو بھی لائے گیا اب دونوں بیٹیوں کو انہوں نے بھی منت کی کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ صاحبہ کو لائے گیا انہوں نے بھی کہا لیکن نواز شریف نہیں مان رہے تو یہ آپ کے مطابق آپ کیا سمجھیں آپ کے پاس اطلاعات کیا ہیں دونوں متضاد اطلاعات ہیں ان میں حقیقت آپ کو کیا نظر آتی ہے یہ ڈراما ہے اور چھوٹ کی بنیاد پہ یہ کھیلا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے جب زمانت کی بات کی تھی اور اس وقت بھی صحیح کی بنیاد پہ کہا تھا کہ ہمیں زمانت دی جائے اور اس وقت رونا رویا تھا کہ جو دل کی تکریف ہیں ان کو اس کا پاکستان میں علاج ہی نہیں ہے یہ خود روتے منتیں کرتے نہیں کہ ہمیں باہر جانے دیا جائے اور سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے چھے ہفتے کی اجازت دی اور انہوں نے کہا اس طرح صحیح کی بنیادوں پہ زمانتے ہیں اور یہ قصہ کوئی اس کا قانونی جواز نہیں ہے جب پاکستان میں علاج موجود ہے ہم آپ کو چھے ہفتے دیتے ہیں جا کے علاج کرانے تو اس وقت یہ کہ آپ باہر جانے کے لیے مرتے نہیں جا رہے تھے ان کا پورا ٹولہ خاندن کہتا تھا کہ ان کے دل کی مرض بڑی خاص ہے اس کا علاج صرف لندن میں ہے یہاں نہیں ہے تو اب یہ ڈراما کھیل رہے ہیں کہ کوئی ان کی منت کرے کیونکہ اس نے منت کرنے بھی ہے انہوں نے علاج کرانے کوئی ہمارے کسی کے سر پر احسان ہو رہے ہیں اپنی جان کا مسئلہ ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں علاج نہیں ہو رہا تو یہ حکومت تاون کر رہی ہے آپ جائیں باہر علاج کر رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں ہوگا اور پھر ویسے بھی باہر جانے کا کیا ہے جو بورڈ میں نے جو میڈیکل بورڈ کے جتنے بھی سنی ہیں ابھی تک ریپورٹس ہوگا رہا اسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علاج یہاں ہو سکتا ہے ان کا تو کس بنیاد پر کوئی عدالت کوئی ان کو باہر بھیجے گا وہ یہی کہیں گے کہ جناب جب تک بورڈ نہیں کہتا ہے کہ آپ میراجیاں نہیں ہو سکتا ہم آپ کو کیسے جہزتیں باہر کھانے لیکن سر یہ ایسے ڈراما ہے کہ جی میاں صاحب نہیں مان رہے اور فراؤں یہ میاں صاحب کو اور ان کو وہ بڑا ٹائگر پیش کرنے کی کوشش کرنی ایسا نہیں ہے ان کے زندگی کا مسئلہ ہے کسی کو بھی اس پر سیاست یا ڈراما بازی نہیں کرنی چاہیے اگر ان کو تکلیف ہے علاج کی باہر کھانا چاہیے ٹھیک ہے اور سر لیکن یہ ہے کہ اب وہ تو کہہ چکے ہیں مثلا یاسمین راشد صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں کہ میں پرائم منسٹر کا واضح پیغام لائی ہوں کہ عدالت کا جو بھی ہوگا حکم ہم منوان اس پر عمل کریں گے اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر بھیجنے میں بھی کوئی 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 انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی اگر انہوں نے کی ہوتی تو پھر بھی ہمیں انکار نہ ہوتا وہ تو واضح پیغام دے رہے ہیں ان کو کہ آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو جائیں نہیں وہ اس طرح نہیں جا سکتے نا یہ بھی یہ میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی بھی ڈراما کر رہی ہے اچھا اصل چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک کیس میں صدا ہے صحیح صدا کو پینٹ کرنا یہ عدالت کا کام اس کے علاوہ وہ کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کیونکہ عدالت نہیں صدا دی گیا عدالت ہی اس کو روکے گی لیکن وہ جسٹس اتر منالہ صاحب نے کہا ہے کہ جو کنوکٹڈ ہو اس کی صدا کو سسپینڈ تو خود صوبائی حکومت بھی کر سکتی ہے نہیں وہ سسپینشن کا جو بات وہ کر رہے ہیں وہ سسپینشن ہے صدا کی اگر لوکل ٹریٹمنٹ کرنا ہے صحیح اس کے بعد آ جائے گا دوسرا قصہ اچھا ان کا نام ہے ای سی ال پہ ہاں صحیح ہے ایک ہے نا تو عدالت میں چلے جائیں کہ جی ہمیں لائے باہر کرانا چاہتے ہیں ای سی ال سے ہمارا نام نکالا جائے یا وزارت داخلہ کو دے دیں تو حکومت کو حکم دے دے گی عدالت کے جناب وزارت داخلہ ان کا نام نکالے ٹھیک ہے دوسرے چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ عدالت میں نہیں جاتے اچھا وہ داریکٹ حکومت کو اپروچ کرتے ہیں اور ان کو اپلائی کرتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دی جائے باہر جانا ہے ای سی ال سے نام نکالا جائے اور باہر علاج کروانا ہے دونوں صورتوں میں عدالت بھی اور حکومت بھی فیصلہ کرے گی میڈیکل بورٹ کے کاغذات کی بنیاد پہ اچھا اگر میڈیکل بورٹ نے کہا جی کہ ان کا علاج باہر ہوگا تو عدالت فیصلہ کر دے گی اگر حکومت میں کرنا تو انہوں نے بھی میڈیکل بورٹ کی بنیاد پہ کرنا ہے چھیک ہے پھر وہاں پہ ای سی ال سے نام ای سی ال میں ڈالنے کا اور ای سی ال میں سے نکالنے کا ایک پروسیجر ہے جس میں کیبنٹ کی ایک کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ اگزامن کر کے تو فیصلہ دیتی ہے بلکل ٹھیک تو یہ پروسس بات میں چلے گا اگر عدالت نے سزا سسپنٹ کر دی حکومت نے کرنی ہوتی تو وہ پہلے کر دیتے ہیں حکومت نے نہیں کی یہ عدالت سے ریلیف مانگ رہے ہیں اب عدالت فیصلہ کریں ٹھیک ہے اچھا سر اس میں ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں جی پاک فوج بھی بہت ہی مطلب جو ہے نا کور کمانڈرز بھی خود آرمی چیف صاحب بھی بہت ہی انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان کی ایکنامک سیچویشن کو امپروف کرنے کے لیے بہت مطلب وہ سیمینارز سے بھی خطاب کر رہے ہیں بہت سارے اور بھی مطلب وہ بہت اچھا انٹرسٹ لے رہے ہیں اچھی بات ہے تو لیکن یہ ہے کہ میرا کوسٹن یہ ہے کہ کیا ان کو بھی اس طرح سے مایوسی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کی تیاری کوئی نہیں تھی جو یہ پہلے باتیں کرتے تھے وہ غلط باتیں تھی اور ان کی پرپریشن کوئی نہیں تھی یا انہوں نے اپنی ایکنامک ٹیم کو تیار نہیں کیا اگر تیار کیا ہوتا تو پھر آصف علی زرداری کا وزیر خزانہ آج مشیر خزانہ نہ ہوتا کیا وہاں بھی ایسا کوئی تاثر ہے یہ دیکھئے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں اگر تاثر تھا بھی تو وہ پرانی بات ہو گئی کیا اس چیز کے اوپر اب آپ زندگی گزار سکتے ہیں اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر تیاری نہیں بھی تھی تو اب تو ایک سیچویشن سامنے ہے پی ٹی آئی یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم حکومت میں آنے سے پہلے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اکانومی اتنی برباد ہو چکی ہے بہرحال اصل چیز یہ تھی کہ آپ نے آگے پڑھنا ہے کام کرنا ہے اور جو بھی آپ کو اندازہ نہیں تھا اگر آپ کی تیاری نہیں تھی تب بھی اب آپ کے سر پر پڑ گئی اب آپ نے صحیح سٹیپ لینے اب یہ ہے کہ فوج دعون کر رہی ہے ملک کے باقی اداروں کو بھی کرنا چاہے اب بھی آپ دیکھئے کہ جب انہوں نے اپنا بجٹ بنایا تو فوج نے والنٹیری نہیں کہا کہ ہم بجٹ میں اور پیسہ نہیں مانگتے جو پچھلے سال کا ہمارا بجٹ تھا وہ ہی ہم اس سال بھی کہتے ہیں اتنا دے بھی اور یہ بھی ذہن میں رکھی ہے کہ یہ اس وقت تھا بجٹ جو ڈالر جو ہے ہمارا وہ ایک سو سات آٹھ روپے پہ تھا اور اب حکومت نے جب اس کو ایک سو چھپن پہ لے گئے تو وہ تقریباً کو تیس پینتیس فیصد آپ کا بجٹ خود بہت کم ہو گیا لیکن یہ خود فوج نے والنٹیری لی کیا ملک کے ساتھ اندر دی اور حکومت کے ساتھ پاون کے طور پر کیا باقی اداروں نے کہا کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہی رہنے تھے اچھا سار ایک اور کوئیسن یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا باقی قوم مخلص ہے اگر باقی اداروں کو یہ احساس ہو کہ آج ہمارے پاس پیسے نہیں کیا کرزوں پہ جینے والی قوم کو حق بنتا ہے کہ وہ پچاس روپے یا ساٹھ روپے کی اگر میٹرو کی ٹکٹ ہے تو وہ بیس روپے میں خریدے ملک کرزوں میں رہتا ہے پھر کیا لوگوں کو باقی اداروں کو وزارت داخلہ ہے وزارت فارجہ ہے سب کو پھر اپنا بجٹ جو ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کو اتنا لینے چاہیے یا نہیں تو بات یہ ہے کہ ہر کسی کو احساس ہونا ہوگا اوپوزیشن ہو کل یہ اوپوزیشن کے پاس حکومت جائے گی تو ان کو بھی یہ مسائل ہوگی ہاں صحیح بات تو اس وجہ سے ملکے ان کو سوچنا چاہیے یہ قومی مسئلہ ہے اس پر سب کی توجہ ہونی چاہیے